اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو یوکی کا ایک بہت ہی خوبصورت گھر دکھانے جا رہی ہوں جو کہ یوکی کے علاقے روچڈیل میں واقع ہے اور روچڈیل کے جو ایریا ہے اس میں یہ نورڈن کہلاتا ہے جس جگہ پہ یہ گھر ہے اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور بڑے بڑے گھر ہیں یہاں پہ اور اس کو ڈیٹیچ ہاؤس کہتے ہیں جس کے ساتھ گھر دوسرا جڑا ہوا نہ ہو دونوں طرف سے اور گھر الیدہ ہو تو یہاں پہ اس کو ڈیٹیچ کرتے ہیں اور جس کے ساتھ ایک گھر جڑا ہوا اس کو سیمی ڈیٹیچ کرتے ہیں تو یہ گھر ہے اور اس کی سائٹ پہ جو ہے وہ گیریج ہے یہ گھر مین ہاؤس کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گھر کا گیریج ہے درمیان میں رستا ہے تو اس وقت ہم گھر کے اندر انٹر ہو چکے ہوئے ہیں یہ سیڑی ہیں جو کہ فرس فلور پہ جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نیچے کا ایریا دکھاتی ہوں یہ ڈرائنگ روم ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ہمیں ساست آپ کو پھر اس کی پرائیس ہوگر ابھی بتاؤں گی اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ ڈائننگ روم ہے ڈرائنگ روم کے بلکل ساتھ ڈائننگ روم اٹیچ ہے یہ بھی بلکل نیا خریدہ گیا ہے اور ایرپیئر وغیرہ کروائی تھی تو ابھی جس چیک کرنے آتے تو میں نے سوچا کہ اس کو اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور بنا کے شیئر کی جائے آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ سوری رات کا ہی ٹائم ملا رات کو ہم لوگ فارغ تھے تو سوچا کہ رات کو ہی جا کے ویڈیو بنا لیتے ہیں تو پھر ہم رات کو ہی آئے تھے سہن اس لیے نہیں اس وقت دکھا رہی کہ وہاں پہ اندھیر ہے تو اب میں آپ کو کچن دکھاتی ہوں یہ کچن ہے جناب فلی لوڈڈ کچن ہے اور اس کے اندر فریج اور اوون مایکرو ویو اور ہر چیز جو ہے فیکس ہے بالکل چمنی یہ لگی ہوئی ہے یہ اس کا ککر ہے اور اس کے اوپر چمنی بھی سیٹ ہے یہاں پہ یہ سنک وغیرہ لگا ہوا ہے اور یہ کبر بنی ہوئی یہاں اوپر نیچے بالکل اور وہ نیچے بھی ایک چھوٹا فریج ہے ایک فریج جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے نیچے جو سائیڈ پہ چھوٹا فریج ہے کبر کے نیچے وہ رنکس وغیرہ کے لیے ہے یہ بڑا فریج ہے تو یہ سب چیزیں آلڈی اس میں فیکس تھیں یہ ہم نے اس میں فیکس نہیں کروائی ہے اب یہ نیچے ایک بات روم بنایا گیا ہے جو کہ گیسٹ جب گیسٹ وغیرہ آئیں تو ان کے لیے ہے یہ بات روم ان کے یوز کے لیے ہے یوکے میں جو ہے بیڈ رومز وغیرہ یہ فسٹ فلور پہ ہوتے ہیں تو آپ کو میں فسٹ فلور پہ لے کے چل رہی ہوں یہ سیڑیاں ہیں اور سیڑیوں کے ساتھ ہی جیسے ہم ادھر آتے ہیں اوپر تو یہ یہ ہے لوبی اس کی اور لوبی کے ساتھ یہ چھوٹا بیڈ روم ہے ٹھیک ہے جو کہ سٹڈی روم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ پھر سیکنڈ بیڈ روم آ گیا ہے یہ میڈیم سائز کا ایک بیڈ روم ہے جس میں کہ مطلب ڈبل بیڈ وغیرہ اور ساتھ میں کبر وغیرہ سب کچھ آ سکتا ہے تو ابھی میں آپ کو ماسٹر بیڈ روم دکھاؤں گی یہ اس میں ماسٹر بیڈ روم ہے جو کہ کافی بڑا ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ بات روم ہے جو کہ دو کمروں کے ساتھ یہ اٹیچ ہے اور یہ بہت خوبصورت بنا ہوئے بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ بنا ہوئے اور شاید اس کی جو ویڈیو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی جتنا خوبصورت یہ اس وقت آپ کو لگے گا جب آپ اس کو ریل میں دیکھیں گے تو یہ واک ان شاور اس میں بنا ہوئے ساتھ میں اور یہ سینٹر لیٹنگ ہے اس میں ٹاول وغیرہ آپ لٹکا سکتے ہیں اور یہ بات روم کو گرم کرنے کا انتظام ہے تاکہ بات روم یوکے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو سینٹر لیٹنگ ہر جگہ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا بات روم ہے جو کہ بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے جس کو کہ ہم تھرڈ تھرڈ بیڈ روم والے جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں دو بات روم جو دو بیڈ روم ہیں ان کے درمیان میں وہ بات روم جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا ان سویٹ بات روم اس کو کہتے ہیں ان سویٹ ٹھیک ہے تو وہ دونوں کمروں کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ جو ہے یہ سپرٹ ہے یہ تھرڈ روم کے لیے ہے سپیشلی اور پھر اگر یہ کھڑکی میں سے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ یہ پچھلا سین ہے بیک سائیڈ کا یہ فرنٹ ہے اس کا بالکل اور یہ اس کا بڑا والا جو ہے وہ یہ اس کا یارڈ ہے یہ کچھ پکچرز تھی جو لی گئی تھی یہ گھر کا نقشہ یہ بیڈ روم مطلب ڈیکوریٹ کرنے کے بعد یہ ڈائننگ ایریہ ہے اس کا اور یہ کچھ پکچرز میں نے لی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے کتنا اور اس کی گھر کی قیمہ جو ہے وہ ہے دو لاکھ ستی